جن سنگھ کا استعمال جو ہے جن سنگھ اس کے بعض برے اثرات معلوم ہیں یا کیا اس کو بقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اس کے کوئی برے اثرات معلوم نہیں ہیں جن سنگھ کی شکل انسان کی طرح ہوتی ہے اور اس کا کھانے کا فائدہ ہر عضو کو پہنچتا ہے اس لیے بڑی اچھی دعائی ہے اس کو بقاعدہ سے استعمال کرنا چاہیے حطیفہ بھی یاد ہے کوئی؟ کوئی نہیں؟ آپ کی طرف سے میں سنا دیتا ہوں بھرے دو تین دوست تھے جنہوں نے ہوتل میں اوپر کی منزل پہ آٹھ پہ دسویں منزل پہ کمرہ لیا ہوا تھا تو ایک دن جب جا کے انہوں نے چابیاں مانگی تو اس نے آدمی نے کہا کہ چابیاں تو میں زیادہ دیتا ہوں لیکن آج ہماری لفٹ خراب ہے اس لیے آپ کو پیدہ لی جانا پڑے گا انہوں نے کہا اچھا پھر کوشش کرتے ہیں پیدہ لی چلے جاتے ہیں تو آپس میں انہوں نے یہ ترقیب سوچی کہ ایک شخص کوئی لطیفہ سنانا شروع کرے یا لطیفہ سنائے مختلف اور اس سے ہم احساس کہ ہمارا برار ہو جائے گا اور اچھا وقت کر جائے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایک شخص کو کہا تو میں لطیفہ سناؤ اوپر چڑھنا شروع ہوا اور لطیفہ سنانے شروع کیے ایک تیسرہ جو ساتھ تھا وہ بھی اس نے بولنے لگا انہوں نے کہا در اٹھائے اٹھائے اور میری بات سن لو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیچ میں دخل نہ دو چپ کر کر لطیفہ سنو پھر کچھ در کے بعد وہ بول پڑا کہ در اٹھائے جاؤ میری بات سن لو وہ نے کہا ہم نہیں سنیں گے پہلے تم ہمارا رستار اللطیفہ ختم ہونے دو پھر سنیں گے جب اوپر کی منظر پہ پہنچ گیا تو بتاؤ کیا بات تھی انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ جابیہ میں نیچے بھولا ہے کمرے کی جابیہ تو اسے لئے ہی نہیں میں نے جو